میاں نوازشیف صاحب کا واپس آئیں گے پنجاب ڈیزولو ہو چکا ہوگا تو اب آئیں گے یا پہلے آ چکے ہوں گے انشاءاللہ وزیراعلا حمزہ شباز شریف لہور ائرپورٹ پہ اسی سال کے آخر میں میاں نوازشیف کا استقبال یہی پوچھنا چاہ رہا ہے میرے سامنے کچھ نہیں ہے آپ کو پتا ہے یا ملک احمد خان صاحب کو پتا ہے یا وزیراعلا ان کو خاجہ عاصف صاحب کو پتا ہے میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان باپس لیا آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ بیان شاید باپس لے لیا انہوں عمران خان صاحب کے سامنے کتنے دن بند باندھ کے آپ کڑے رہیں گے اسملیہ تحلیل ہو گئی اور نوازشیف صاحب بھی باہر ہی رہ گئے آپ نے قانون سازیوں کر لی نیاب کے قوانین بنا لے آرمی چیف لگا لیا بس اور کیا چاہیے آپ کو جب مہوریت جو ہے اور ایک جو آئینی طریقے کار ہے اس کو سابوٹاج ہم اگر ہر بات کا مرد الزام دیاستی اداروں کو ٹھرائیں گے یا سپاہ سالار کو ٹھرائیں گے میں سمتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے آپ ٹھیک ہیں سر خیریہ سے پنجاب میں آگئے پنجاب میں ہی تھے پنجاب سے تو گئے نہیں تھے اس طرح مگر پنجاب میں اب ذرا محول گرم ہے تو ہم نے کہا چلے ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چھوڑیں اپنا ایک سلیکشن کی طرف جائیں کیا کرنے آپ نے اس حکومت کو آپ نے قانون سازیاں کر لی نیاب کے قوانین بنا لے آرمی چیف لگا لیا بس اور کیا چاہیے آپ کو جمہوریت جو ہے اور ایک جو آئینی طریقے کار ہے اس کو سابوٹاج یا بلڈوز نہیں ہونے دیں گے پنجاب کی ایک اسیمبلی ہے لوگوں نے ووٹ دے کے منڈٹ دے کے وہاں پہ میمبرز کو الیکٹ کیا ہے اب اگر پنجاب اسیمبلی کے میمبران کی اکثریت ان کی یہ سوچ ہے کہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے کہ حکم پہ اگر وہ اسیمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو ان کو ہاؤس کی سینس لینی چاہیے ان کو میمبران اپنی پارلیمانی پارٹی کا جلاس تو بلایا نہیں ایک بلوہ ہے تحریک انصاف اس وقت گروپوں میں تقسیم ہے بیکاوز میمبران کہتے ہیں ہمیں ابھی ترقیاتی فرن ملیں ابھی تمہارے معاملات شروع ہیں ابھی تمہیں ہلکے میں لوگوں کے کام کرنا شروع کی ہیں تو وزیرالہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر آئینی طور پہ ایک آمرانہ اقدام کے ذریعے جو ہے وہ ہجاب اسیمبلی کو تحریل کر رہے ہیں نہیں وہ جو اگر تقسیم بھی ہے تو اس کا فائدہ تو آپ نہیں اٹھا سکتے نہ ایدہ میں اعتماد کوئی لاسکتے ہیں نہ آپ فارورڈ بلوگ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ پرامن طریقے سے اعتماد کا ووٹ جو لیا جاتا ہے اس میں آپ کو میمبرز جو پریزنٹ ہیں ان کی اکثریت چاہیے دیگر قانونی آپشن بھی زیرے گوھر ہے سپریم کورٹ میں ایک ریویو بھی پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں اب میں دیکھیں وکلا اور بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ ابزوروز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے وہ بہت ان کی ذینوں میں تحفظات ہیں کہ ایک سینڈ ڈبلیو کے وزیر ہیں ادھر پنجاب میں وہ ان کا کیا تعلق ہے اور ہمارے کیس کیوں نہیں لگائے جاتے لوگوں کے بڑے تحفظات پائے جاتے سپیکر کی الیکشن کا کیس اپن ان شٹ آرٹیکل دو سو چھبیس کی تشریح ہے کہ کیا وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوا یا نہیں ہوا وہ کیس پچھلے کئی ماہ سے لگایا نہیں جا رہا تو لوگوں کے ذینوں میں بڑے تحفظات ہیں ہماری لیگل آپشن بھی موجود ہیں مگر میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ اسیمبلیوں کی تحلیل جس طریقے سے بھی ہم روک سرکے میں روک نہیں چاہے عمران خان صاحب کے سامنے کتنے دن بند باندھ کے آپ کھڑے رہیں گے اسیمبلیوں تحلیل ہو گئے نواشیف صاحب بھی باہر ہی رہ گئے تو پھر کیا فائدہ آپ کی ساری چیزوں کرنے کا قانون سازیاں کرنے کا اور یہ نئی تقردیاں کرنے کا میرا نہیں خیال کہ فیڈل گورنمنٹ توڑنے کا آپ عمران خان صاحب کو حاصل ہے الیکشن کمیشن کا بیان آ چکا کہ وہ انتخابات کرا دیں گے لیکن محول بن جائے گے ملک میں آپ کیسے سسسین کریں گے میرا نہیں خیال کہ محول بنے گا فیڈل گورنمنٹ بدستور قائم رہے گی سندھ اسیمبلی بدستور قائم رہے گی بلوچستان کی اسیمبلی بدستور قائم رہے گی کچھ چیزیں قائم رہتی ہیں لیکن مارل گراؤنڈ نہیں رہتی اگر دو اسیمبلیاں توڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں وہ عام اتخابات کی راہ ہم بار کر دیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے نہ ممبران اس کام کے لئے تیار ہیں اور دوسرا دیکھئے ایک فرد واحد جو جا کے پنڈی پہ اس نے کہا میں پنڈی میں جلسہ کروں گا توڑنے ہماری حکومت گیا تھا توڑ کے اپنی آگیا یہ بھی تو ایک مزاق ہے گورنمنٹ پہ کتنا پریشر تھا جی لازٹ ٹائم آپ کو کتنا پریشر فیز کرنا پڑا میں نے اکثر کہا نا کہ وہ اسلامباد میں داخلے کے لئے وزیر داخلہ بیٹھا ہے تو وزیر داخلہ کے جاتے کے بغیر داخلہ اسلامباد میں نہیں ہو سکتا تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ناکام مارچ تھا کہ طریقہ صاحب جیسی پارٹی جو ماضی میں بڑے بڑے شوز بڑے بڑے میدانوں میں کرتی رہی ہے اس کو سکسٹ روڈ کی اوپر آکے جلسہ کرنا پڑا بات تو کوئی نہ ہوئی نا اور وہ بات ہے نا کہ لارڈ کی بدو گھر کو آیا آگئے گھر کو زرداری صاحب کہ آپ کوئی پریشر تھا گورمنٹ پہ ان دنوں کوئی تقراری کو لے کر ان ساری چیزوں کو لے کر دیکھیں میں ایسا سمجھتا ہوں تقراری بڑی خوش حصوبی سے اور جس طرح شباز شریف صاحب نے اس کو ہینڈل کیا بڑا ٹیٹ فولی کیا ہے کیسے کیا ہے یہی پوچھنا چاہ رہا میرے سامنے کچھ نہیں ہے آپ کو پتا ہے ملک احمد خان صاحب کو پتا ہے یا وزیر داخلہ ان کو خاجہ عاصف صاحب کو پتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں یقین کرے جو معاملہ ہونا تھا ہو گیا اب اس پر کیا بات کریں کوئی ایسی بات جو آپ کر سکیں کوئی لچک تو ہو گئی کرنے کی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے میں دیکھیں جس طریقے سے آج چاری وہ چین اف کمانڈ ہو گئی ہے بس ہو گئی جنرل باجو صاحب کی جو چھ سالہ دور تھا آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں اسے ذریع حروف سے لکھا جائے گا دیکھیں ہم اگر ہر بات کا مرد الزام دیستی اداروں کو ٹھہرائیں گے یا سپہ سالار کو ٹھہرائیں گے میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے انٹروسپیکشن کا وقت ہے کہ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیں کہ کس نے کیا غلطیاں کہاں کیے اور دیکھیں وہ آپریشن رد الفساد ہو وہ ملک میں امن کا قیام ہو دیکھیں یہ کام جس طرح ایون اکنومک فرنٹ پہ ایفیٹیو سے نکلوانے کے لیے جو ان کی ایفرٹس ہیں میں تو اس کی بالکل تعریف کرنا چاہوں جنرل فیض اور باجوہ صاحب کا نام لے کے گجنو والا میں نواشی صاحب نے تقریر کی تھی تو انہوں نے اس پر معافی نہیں مانگی نہ وہ بیان واپس لیا آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ بیان شاید واپس لے لیا نہیں نہیں دیکھیں ہمارا کیا موقف تھا ہمارا موقف تھا ووٹ کو عزت دو عمران خان کا موقف ہے مجھے ووٹ لے کر دو فرق کیا ہے ہم کہتے تھے کہ ادارے کو یہ پولٹیکل ہونا چاہیے اور جو آئینی حدود ہیں اس میں رہ کر کام کرنا چاہیے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فروری میں ہم یہ پولٹیکل ہو گئے تھے ہمارا تو کام ختم ہو گیا ہمارا تو بیانیاں کامیاب ہو گیا عمران خان صاحب کی ضدیہ ہے کہ نہیں مجھے ووٹ لے کر دو وہ کہتے کہ عمر بالمعروف نہیں ہے نلمنکر جو میری سپورٹ کرے وہ عمر بالمعروف ہے اور بدی کو روکنا ہم بدی ہیں کہ بدی کو روکو اور جانور ہوتا ہے فلان ہوتا ہے یہ ایک زندی بچے کا ایک بیانیاں تھا جو اپنی موت آپ مر گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا یہ کوئی بات کرنے والی ہے اب وہ کہتے کہ نہیں تریکیہ دو اعتماد جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سادش نہیں تھی مگر وہ روک سکتے تھے انہوں نے روکا نہیں بھئی کیوں روکتے آپ اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ میں ناکام رہے ہیں جانگیت ریم صاحب کو آپ نے نکالا علیم خان صاحب کو آپ نے نکالا ان پر پرچے کرائے ان کی گھر کی خواتین کو آپ نے عدالتوں میں رسیٹا تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ کی ایمینیز آپ کے ساتھ نہیں رہے تو آپ اب توقع رکھتے ہیں کہ ادارے جو آپ کی مدد کریں گے آپ کی پولیٹیکل نمبر پورے کریں آخری بات مینہ نوازشیف صاحب کا واپس آئیں گے پنجاب ڈیزولو ہو چکا ہوگا تابع آئیں گے یا پہلے آ چکے ہوں گے انشاءاللہ وزیرالہ حمزہ شباز شریف لہور ائرپورٹ پہ اسی سال کے آخر میں مینہ نوازشیف کا استقبال کریں بہت شکریہ